ہایے ناظرین آج اکبر فیر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمارے اپنے چینل پر آج ہم لوگ مالے گاؤ شہر میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے مہاراشتر بھر کے ذمہ داران مہاراشتر کے کہیں الگ الگ زیلوں سے الگ الگ شہروں سے آج مالے گاؤ شہر تشریف لائے جن میں ایک بڑی سخصیت ہمارے ساتھ آج موجود ہے انجمن مسلم شاہ برادری مہاراشتر کے صدر ڈاکٹر امان اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اسی کے ساتھ سنگرس سمیتی اول مہاراشتر کے صدر کومڑیٹ رحمان آجی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اسی کے ساتھ جلگاؤ سے تشریف لائے آمد آجی صاحب دنڈائچہ شہر سے آصیف آجی صاحب اسی کے ساتھ جلگاؤ شہر سے زائد بھائی ہمارے ساتھ یہاں پر ایسے انیک ذمہ داران ہمارے ساتھ موجود ہے لیکن یہاں پر آج مالے گاؤ شہر تصریف لانے کا اصل مقصد کیا ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے گفتگو کرنے کے لیے ہم ان سے چند لمحوں کی ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں اور مالے گاؤ شہر ان کا آنا کیا مقصد رکھتا ہے کیا موضوع ہے کیا لے کر وہ یہاں پر آئے ہیں آئے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جاننے کی کوسس کرتے ہیں جان کی میٹینگ کا انقاد ہوا کیا موضوع تھے اس کے اندر کس بات پر مہراشت بھر کے ذمہ داران اور مالے گاؤ شہر کے ذمہ داران کو گلائے گیا اس پر کیا لائے عمل تائے ہوا سب سے پہلے تو برادری کو ایک پلائٹ فارم پر لانا اس کے بعد دوسرا لائے عمل برادری کو تعلیمی بیار سے آرہستہ کرلا لوگوں میں تعلیم کی بیداری کرلا اس کے بعد جو ہمارے سماج کو کاس سیٹپیکیٹ ویلیڈیٹی میں جو تکلیفیں آرہی ہیں ارچنیں آرہی ہیں وہ ارچنیں دور کرتے ہوئے ایک اس طریقے سے جیار بنے جس کے بعد قوم کو کسی کی ضرورت نہ پڑے ایک سیمپل آدمی بھی جاوے تو اس کو کاس کا سیٹپیکٹ مل سکے ویلیڈیٹی مل سکے اسی لیے یہ مینے قد کی گئی دوسرا سوال یہ ہے کہ کومیٹ ساتھ کافی سالوں سے مطلب کار سیٹپیکٹ ویلیڈ اس کے مسائل پر لڑائی جد دو جد چھلتی رہتی ہے یہ اپنے آخری مرحالے تک پہنچ ہی کیوں نہیں پاتے اس لیے کہ برادری میں آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو صرف مفات پرستے ہو برادری کو ایک پلاتفارم پر آنے دینا اور برادری کو یونائٹ ہونے دینا یہ ان کی خاصلت نہیں ہے برادری کے نفات کی وجہ سے ہی برادری آج تک اس کھٹائی میں پڑی ہوئی ہمارے کار سیٹپیکٹ یا ویلیڈیٹی کھٹائی میں پڑی ہوئی ہمارے ہی اندر کچھ ایسے ایجنٹ پیدا ہو گئے کہ جو ویلیڈیٹی کمیٹی میں بائٹ کر ہمارے ویلیڈیٹی کے سیٹپیکٹ کے سودے کرتے ہیں اور ایسے بہت سارے نام ہمارے سامنے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے ان کو ڈاکٹر صاحب آپ کے نام سے پورا مہاراشتہ واقف ہے آپ کے تعلق سے کافی سوال تیخہ ہے اس بات پر مطلب جب تو بحث بھی اکثر ہوتے رہتی ہے کہ شڑول ون سے لے کر آج تک آپ انجمن مسلم شاہر برادری کے پرسیڈنٹ ہیں اس کے راوہ کوئی دوسرا پرسیڈنٹ بات طور ہے کاغذی طور پر نافذ نہیں ہو سکا اس کی کیا مطلب خارب بات ہے بہت اچھے سوال کیا آپ نے ہم جمہوری طریقہ کار کو اختیار کی ہوئے ہیں دو ٹم میں انجمن مسلم شاہر انیس سو تریتر سے انجمن مسلم شاہر برادری کا پرسیڈنٹ رہا دو ٹم تک ٹی سی ٹرم میں نے فتی محمد صاحب کو جو ہے سب کی رائے سے پرسیڈنٹ آف منجمن مسلم شاہر برادری مہارشتہ بنائیں اس کے بعد ڈاکٹر شوکت بائیس سال رہے ہیں اگر ان کو سمجھ ہوتی ان میں سے تو انہوں نے ایک بات کیا ہوتا کہ چینڈ ریپورٹ سببیٹ کرنا چاہیے تھا چریڈی کمیشنر کو لیکن انہوں نے اس کو معلوم نہیں کیا بات ہے یا کھیل سمجھا اور ایون وہ قانون کی قانون سے ناول تھے یا ایسا کہنا چاہیے کہ باقاعدہ میٹنگ میں کہنے کے باوجود کہ چینڈ ریپورٹ سببیٹ کر دو تاکہ تمہارا نئی باڈی کا نام وہاں پر داخل ہو جائے اور شیڈل ان پر اور تمہارا نام آئیلیگن انہوں نے یہ کام کیا نہیں اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں دراصل کیا ہے جب الیکشن ہوتا ہے اور کسی کو دوسرے کو سیلک کر لیا جاتا ہے پریسیڈنٹ کا پریسیڈ ڈیوٹی ہے ان کی کہ وہ چینڈ ریپورٹ تیار کر کے اور چلی کمس کو بھیجیں یہ پھر اور سب کے دستخط لے جب تک دوسروں کے دستخط نہیں ہوں گی نہیں باڈی جو ہے برسرے اختیدار نہیں آئیں گی یہ بات کئی میٹنگیں ہوئی ان میں میں نے ان سے کہا کہ آپ چینڈ ریپورٹ کیوں نہیں بھیجتے لیکن اس کو خیال ہی نہیں دیا شاید معلوم نہیں کہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے یا اس کو اس کا نالت نہیں تھا اکبال شاہ صاحب کے تعلق سے آپ مطلب کیا کہنا چاہئے اکبال شاہ صاحب کے تعلق سے یہ کہوں گا کہ محلوم کو اللہ تعالی جنت فردود میں عالی مقام دصیب فرمائے ان جو انہوں سے شاہ برادری مہراشتر جو ہے صرف مقامی علاقے تک محدود ہو گئی تھی جیسا دھولیا والے دھولیا کا کام کرنے ہیں جلگاوں والے جلگاوں کا کام کرنے ہیں اور مالگاوں والے مالگاوں کے بمبئی والے تھوڑا سا مالگا کام کرنے ہیں تو وہ جو ہے پہلے جو راجہ مہراجہوں کی بات تھی ویسے وہ اسٹیٹ میں جیسے وہ تقسیم ہو گئے تھے اس طریقے سے انجوری مسلم شاہ برادری کا معاملہ آ گیا تھا لیکن ہم نے جب دیکھا کہ جب ہم نے اختیار منتقل کیا زیادہ وقت ہے ڈاکٹر شوکرد کے پاس یہ ان کا کام تھا کہ سب کو لے کر چلے ہم سجیشن دیتے تھے کس طریقے سے آرگنائز کرنے چاہیے کس طریقے سے کام کرنے چاہیے اس میں امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا تھا پھر ہم نے کیا کیا کہ اگر یہ بات نہیں سنی جا لیے تو پھر جلگاہ ویول پہ زیادہ سے زیادہ ہم نے کانسلیٹ کیا اور دھولیا کو بھی ہم نے ٹارگٹ کیا الحمدللہ جلگاہ میں ہم نے ایک پروگرام کیے قبالی کا اور اس میں ہم کو جو کچھ بھی نفع ہوا تھا اس سے ہم نے زمین خریدے اس وقت میں دھولیا ہی نہیں تھا اور جلگاہ میں پھر ہم نے جگہ حاصل کیا آج الحمدللہ جلگاہ میں تیرہ ہزار اسکرفٹ جس علاقے میں چار ہزار روپے اسکرفٹ کا بھاؤ ہے یعنی پانچ کروڑ بیس لاکھ کے در زمین ہے جو کسی کے نام پر نہیں ہیں انجومن مسلم شاہ برادری کے نام پر ہے کچھ لوگوں نے یہ بھی پروگنڈا کرنا شروع کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے ان کے نام پر لے لیے میڈنگ میں وہ بات اٹھائی اور ہم نے ڈاکیمنٹر پروفیس ان کے سامنے رکھے کہ بہیمانی ہم سے نہیں ہوں گی بدزبانی تم سے ہو رہی ہے تو وہ ثابت کر کے دیئے تھے ہم نے آج اللہ کا کرم ہے کہ اسکرل چل رہی ہے اور وہ اسکرل پوری خوم کی خدمت کر دیئے نوٹ انی فر برادری پوری خوم کے لیے اور یہی وجہ ہے کہ پوری خوم کے لیے جلگاؤں میں پوری خوم کے لوگ انجومن مسلم شاہ برادری کے افراد اور اس کی اسکول کو چاہتے ہیں اور دامیں درمیں سخنیں قدمیں قلمیں مدد کرتے ہیں اور ایک اسٹیٹس انیون ہے اسکرل شاہ برادری کے ممبران کو وہاں ملا ہے میرا سواہ کریں ایک من ایک من میں ملے میں جواب دیتا آئین کے خلاف میٹنگ تھی جس میں برادری کے چنندہ لوگوں کو بھلا کر خود نیہات صدر بن گیا تھا رحمان وہ رحمان کو ہٹا کر رحمان کو کوئی پاور نہیں تھے کچھ نہیں تھا اور آئین نے بھی اس کو کوئی ادھگار نہیں دیوے تھے اس وقت ایک بال ایک ایسی سکشیت تھی جس نے دامیں درمیں ہر طریقے سے قوم کو یونائٹ کر کے سندرس کیا اور اس کو ہٹا تے ہوئے یہ چینجہ پرپر جو داخل کرنا پڑتا تھا اس وقت تو وہ داخل کیا گیا ہے یعنی اقبال کی وجہ سے ہی وہ داخل ہوا ایسا سمجھے میں ایک اور یہ ایڈ کر مردہ شیریانوں میں تازہ خون صلاحات کر کے اقبال نے انجون مسلم شاہ برابی کو زندہ کرنے کی کوشش کی مار ہٹر دے والے پر یہ بہت بڑی ان کی جو ہے قربانی ہے جیسے کانورٹ صاحب نے کہا لاکھوں روپے خرچ کیا اس شخص نے کانفرنس میں ان لوگوں کی ضیافت میں یہ تمام جو ہے لڑنے میں یعنی قانونی جنگ لڑنے میں لڑنے میں نے فائٹنگ نہیں قانونی جنگ لڑنے میں اس شخصی بہت بڑھوانیاں ہیں اس کا صلاح ہم تو کیا ان کو اللہ ہی دے سکتا ہے اور سب سے بڑی دعا ہماری یہ ہے کہ اس شخص نے اس بیرادی کی جسم میں ایک روپ ہوتنے کی کوشش کیا اور کیا اللہ دا اللہ اس کے جلدتے فردوس میں آلام کان نسید